لوگوں کو یادی ہوگا کہ دو ہجار تئیس سے پہلے بولی ووڈ کی حالت کتنی خستہ ہو گئی تھی باکس آفیس پر اس وقت بولی ووڈ کی بڑی بڑی فلمیں بولی ووڈ کے بڑے بڑے کلاکاروں کی فلمیں باکس آفیس پر آ کر ایسے پانی مانگ رہی تھی کبھی یا اس کو دیکھنے کے بعد بولی ووڈ کے بڑے بڑے جانکار بولی ووڈ کو لے کر یہ باتیں کہنے لگے تھے کہ بھائی اب بولی ووڈ کی فلموں کا جو مارکٹ ہے وہ بولی ووڈ کے ہی مارکٹ میں پوری طرح سے سماپت ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ساؤت کی بڑی بڑی فلمیں ساؤت کے بڑی بڑی کلاکار بولی ووڈ کے مارکٹ پر کیپچر کرتے جا رہے اور بھائی ان کلاکاروں کے سامنے بولی ووڈ کے بڑے بڑے دھرندر دھوست ہو رہے ہیں یعنی کہ بھائی یہ دور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بھائی ساؤت کی کئی ساری فلمیں باکس اپس پر آ کر اچھا پردرسن کر رہی تھی اور وہی پر بولی ووڈ کی بڑی 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 بڑجت کی فلمیں اپنا بڑجت تک نکالنے میں ناکامیاب ہو رہی تھی تو بھائی اسی دور میں ایک کلاکار جس کو لے کر یہ باتیں کہیں جانے لگی تھی کہ بھائی اب بولی ووڈ کا اس لیکن کھاموس ہو چکا ہے اس کی دھار جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے اب یہ کبھی باکس اپس پر واپسی نہیں کر پائے گا یعنی شارو کھان کے فلم جیرو جیسے ہی باکس اپس پر بڑی طرح سے فلاپ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی شارو کھان کو لے کر یہ باتیں کہیں جانے لگی تھی کہ ان کا فلمی کیریئر جو ہے وہ اب ڈھلان کی طرف آ چکا ہے لیکن بھائی یہ کیا کوئی جانتا تھا کہ اس دوران کنگ کھان منتھن کے دور سے گزر رہے تھے یعنی چار سال کا لمبا اپ لینے کے بعد کنگ کھان نے سب کو یہ بات بتائی کہ اب آ رہا ہے اصلی کنگ اپنے نئے اوتار میں جس کا اوتار ہوگا پتھان والا اور بھائی جب پتھان سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی تو بھائی اس بات کا اندازہ تو لوگوں کو ہو چکا تھا کہ بھائی یہ فلم باکس اپس پر آ کر تہلکہ مچانے والی ہے لیکن اس تہلکے کی گونج اتنی بڑی ہوگی شاید ہی کسی نے یہ بات سوچا تھا یعنی کہ بھائی محض دائی سو کروڑ کے بجٹ پر بنی یہ فلم باکس اپس پر آ کر جیسے ہی ہجار کروڑ کا آکڑا پار کی اور اس کے بعد بھی آئی انڈین فلم انڈرسی کے بڑی بڑی فلموں کے بڑے بڑے ریکارڈ کو دھوست کرتے ہوئے ریکارڈ بک ہی پوری طرح سے بدل دیا وہی سے ہی بھائیہ کہتے ہیں نا انرجی پاور انرجی پاور مل گیا ڈوبتی ہوئی بولی وڈ کو کہ بھائیہ اب بولی وڈ جو ہے جو کی ڈگمگاتے ہوئے ٹریک سے اتر کر رینگتے ہوئے چل رہی تھے وہ ایک بار پھر سے فلمی ٹریک پر چڑھ کر سرپٹ سرپٹ دوڑنے لگی بھائی تو بھائی کنگ خان نے جو کامیابی دلائی بولی وڈ کو جس طرح کیسے ریوائب کر آیا بولی وڈ کو اس کے بعد سہیں کنگ خان سے بھی لوگوں کی امیدیں کافی بڑھ گئیں اور بھائی کنگ خان کے دیوانوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ بھائی جو مجا جو سواد ہمیں ملا ہے پتھان کو دیکھنے کے بعد سینیما گھروں میں اب اس کے بعد کنگ خان کی جو آنے والی اگلی فلمیں ہوں گی وہ اس سے کئی جیادہ مسالے دار ہونی چاہیے اور سواد میں بہت ہی چٹپٹی ہونی چاہیے تو بھائی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب شاروخ خان کی دوسری فلم جوان سینیما گھروں میں آئی تو بھائی اس فلم نے جو بھی باکس اپس پر کارنامہ کیا وہ تو اور بھی جیادہ عدبت تھا اور وہی بھی اگر انہوں نے بات کر بھی ہے دوہزہ تیس میں شاروخ خان کی آخری فلم یعنی گویا ڈنکی کی تو بھی اس فلم کے ساتھ میں برا اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ فلم کلیس میں فس گئی تھی اگر اس فلم کا بھی کلیس نہیں ہوتا پروہاز کے فلم کے ساتھ تو بھائی مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاروخ خان کی یہ تینوں فلمیں باکس اپس پر ایک سال میں ہجار کروڑ کا آخنا پار کرنے والی فلمیں بن جاتی دیکھیں چلیے کوئی بات نہیں دنکی کے مادم سے بھی جو میسج کنگ خان نے دیا باکس اپس پر اس کی چرچہ تو ابھی بھی ہر جگہ ہو رہی ہے اور بھائی ابھی تو نیٹفلکس پر ریلیس ہو کے یہ فلم ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے تو بھائیہ اب اتنی بڑی بڑی امیدیں جب جگہ دی ہے کنگ خان نے اپنے بہترین پرفارمنس کے مادم سے اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں تو بھائی ان کی امیدیں اب پوری بھی ہونی چاہیے نا تو بھائیہ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب شاروخ خان کو لے کر جتنے بھی میکر اس وقت ایکٹیو ہو گئے ان کے ساتھ فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ شاروخ خان کو ہلکے میں لے کر کوئی ہلکی فلم سینیما گھرو میں لے کر نہیں آنا چاہتے اور بھائی اس وقت یہ بات تو اپنے جانتی ہو کہ شاروخ خان اپنی آنے والی اگلی فلم یعنی یہ بھی یا پتھان کے پارٹ 2 کو ہی لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں جس کو لے کر اوفیشلی یہ جانکاری ہموں کے سامنے آ گئی ہے کہ بھائی یہ فلم پہلے آئے گی اور اس کے بعد پتھان ورسیج ٹیگر جو ہے وہ باکس افیس پر ہوگا تو بھائی اب پتھان کے پارٹ 1 میں ڈھائی سو کروڑ روپے پر خرچ کیے گئے تھے وائی ایر اپ کے دوارا تو بھائی اب وائی ایر اپ بھی جو ہے وہ بھی اب پتھان کے پارٹ 2 کو لے کر کچھ الگ ہی لیبل کا تھوٹ لے کر چل رہی ہے یعنی بھائی جو مسالہ ان لوگوں نے پارٹ 1 میں دکھایا ہے ڈھائی سو کروڑ کے بجٹ پر اب اس کو اور بڑھا کر بھائی پتھان کا اگلا روپ جو ہے وہ سینیما گھروں میں رکھنے کے لیے بہت ہی بڑا کینوس تیار کر رہے یعنی بھائی پتھان کے پارٹ 2 کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی یہ فلم جو ہے وہ شاروک خان کی اب تک کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم ثابت ہونے والی ہے باکس اپیس پر جس میں آپ کو ایکشن ایسے لیبل کا دیکھنے کو ملے گا جو کہ بھائی آپ نے انڈین فلم انڈرسی یہ کسی فلم میں دیکھا ہی نہیں ہوگا اور اس کو لے کر ابھی سے ہی وائی ایر اپ کی ٹیم جو ہے وہ محنت کرنے لگی ہے یعنی بھائی اس فلم کے ایکشن ڈیجائن کو لے کر خبروں کا وازار یہ گرم ہو رہا ہے کہ بھائی اس پر ورک آؤٹ شروع ہو گیا ہے کہ بھائی آپ پتھان کے پارٹ 2 میں ہمیں کس طرح کا ایکشن دکھانا ہے اور اس کا میکنگ کس لیبل پر ہوگا اس کے لیے ہمیں کتنا خرج کرنا ہوگا تو بھائی پتھان کے پارٹ 2 کو لے کر یہ خبر ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی یہ فلم پہلے فلم سے سو کروڑ سے زیادہ کا بجٹ لے کر سینیما گھروں میں آئے گی یعنی بھائی ساڑھے تین سو کروڑ کے بجٹ پر یہ فلم بن سکتی ہے ایسی خبریں نکل کے آ رہی ہے جس میں آپ کو ایسے ایسے درشی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بھائی آپ نے ابھی تک انڈین فلم انڈسٹری میں کہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا تو بھائی یہ خبر بہت ہی جھناکے دار ہے مسالے دار ہے اور بھائی ایسی ہی خبروں کی تو امید ہمیں ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی سیری سی بات ہے جو مسالہ جو سواد ہم نے پہلی فلم میں دیکھ لیا دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ تھوڑتے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے بھائی ہم تو چاہیں گے کہ کچھ اس سے بھی کہیں جیادہ بہتر ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ پٹھان کے پارٹ ٹو سے کچھ ایسی ہی ہوگی تو دوستو آپ اپنے کمیڈی کے مادم سے جب بتائیے گا کہ بھائی جب پٹھان کا پارٹ ٹو جو ہے وہ ساڑھے تین سو کروڑ کے بجٹ پر بنے گی تو بھائی اس فلم کا لیول تو اوپر ہی ہوگا نا میرے بھائی اپنے کمیڈی کے مادم سے ہمیں ضرورت آئے گا بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہماری شینل یعنی کو بارن جیکشن پلائک کائپ کرنا نا بولیوگار مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے لیکن کو جور دبائیے گا